ہم جب ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے ہم کبھی گزرنا نہیں چاہتے تھے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں ہمیں اپنی زندگی اپنی ہی نہیں لگتی لیکن جب ہم یہ مایوسی رب کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اس سے رجوع کرتے ہیں تو وہ مایوسی سلجھن میں بدل جاتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم روز اس کے در سے خالی ہاتھ اٹھتے ہو نہیں تم روز اس کا کرم لے کر اٹھتے ہو جب ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اپنے بندے کو عطا کرنا ہے میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا یہ اور بے شک وہ دیر سے صحیح لیکن عطا ضرور کرتا ہے وہ رد نہیں کرتا وہ مانگنے والی چیز نہ بھی عطا کرے وہ ہمیں جواب میں کرم دے دیتا ہے اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آخر کس دعا کا صلاح ہے کچھ دعائیں بڑی انمول ہوتی ہیں وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے تم مانگو دھیروں مانگو اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کے دعا میں بڑی طاقت ہے یہ مسیبت کو ٹال دیتی ہے سکون عطا کر دیتی ہے بوجھ ہلکہ کر دیتی ہے مرہم بنا دیتی ہے اس کی تو ناختم ہونے والی مثالیں ہیں دعا ہی تو ایک مضبوط رشتہ ہے تمہارا رب سے اور جب تم یہ دعا کرنے لگتے ہو تو پھر وہ تمہیں صبر کے آداب سکھاتا ہے کہ میرے بندے کو کتنا یقین ہے مجھ پر یہ دیکھنے کے لیے امتحان لیتا ہے وہ تمہارے صبر کرنے پر تمہیں شکر سے نوازتا ہے وہ تمہارے دل کو اپنے رضا سے موڑتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے بس وہ کچھ چیزوں کو ہم سے دور کر کے خود کے قریب کرتا ہے ہمیں اور ہم اس کی مسئلہتوں کو نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی سوارتا ہے اور ہماری آنکھوں میں غم کی جگہ خوشی کے آنسو بھر دیتا ہے نواز کر ہمیں وہ خود کی چاہ سے ہمارے دل اپنی رضا میں موڑ لیتا ہے دے کر ہمارے صبر کا عجر ہمیں شکر کی نم آنکھیں دیتا ہے وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو خود کی خوشی میں اپنے بندے کی خوشی کا رخ موڑ دیتا ہے ہمارا دل مطمئن کر دیتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم دعا کرو